بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورج اور چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے بلاخر ایسی کیا وہ جہاد ہیں جن سے سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ابراہیم فرزند رسول کا انتقال ہوا تو اس دن سورج کو گرہن لگ گیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ سورج کو گرہن ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے جیسے ہی یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور خطبہ دینے لگے یہاں پر میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ سورج گرہن کو قصوف اور چاند گرہن کو قصوف کہا گیا ہے اور اسی طرح نماز قصوف سورج گرہن کے لئے مقرر کی گئی ہے اور نماز قصوف چاند گرہن کے لئے مقرر کی گئی ہے خطبہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت نماز قصوف پڑھائی اور کافی لمبا قیام کیا اتنا لمبا قیام کیا یہاں تاکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ گماند کا رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع نہیں کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم نے یہ گمان کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام نہیں کریں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور قیام کیا جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکت نماز ادا کی نمازِ قصوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین پر جب گناہ زیادہ مقدار میں ہونے لگتا ہے تو پھر سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند کو گرہن کسی کے مرنے یا پیدا ہونے پر نہیں لگتا بلکہ لوگ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم ان کو دیکھو تو ان کی نماز ضرور ادا کرو اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ پیارے دوستوں یہی تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنے چہنے والوں کا بہت سارا خیال دیجئے اجازت اللہ حافظ